پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا مگر ییسو زیتون کے پہاڑ کو گیا صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقیح اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زینا میں پکڑی گئی تھی اور اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا استاد یہ عورت زینا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے عورت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کے نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں مگر ییسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا جو کوئی تم میں سے بے غنا ہو وہی سب سے پہلے اس کے پتھر مارے اور وہ پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سب سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور ییسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہی بیچ میں رہ گئی اور ییسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہی بیچ میں رہ گئی سیدھے ہو کر اس سے کہا یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تم پر حکم نہیں لگا کسی نے نہیں خداون میں بھے تجھ پر حکم نہیں لگا تھا جا ہمارے گروہ اینجا چک دوسرہ 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 موسیقی